بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو نیسز کو سارا جو سٹاف کام کرتا ہے ہسپیٹلز میں ان کو میں ایک ایشورٹی دینا جاتا ہوں کہ جب سے پندرہ جینوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنہ میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی اور ہمیں تب سے حساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز نیسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں ستر ستر سال سے اپنی ہیلتھ سیکٹر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہم سارے میں میری بہنیں ہم سب گورنمنٹ ہاسپیٹل میں پیدا ہوئے تھے ہم سارے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جاتے تھے گورنمنٹ ہاسپیٹل کی سٹینڈر سکسٹیز بلکہ سیونٹیز تاک اچھی تھی ہمارے جو میڈیکل کالیجز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکنائز ڈگریز تھی ان کی تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر کو پر کیپٹا کم خرچ کرنا شروع کیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو کیونکہ ہمیں حساس تھا کہ ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہوں گی وہ ایکپٹ نہیں ہوگی اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے تو ہم نے پوری کوشش تب سے کی بدقسمتی یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ہی ایک دم ڈمانڈ ہو گئی ایکپٹ کی پروٹیکٹیو جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہیلتھ ورکرز تو ساری دنیا میں اور خاص طور پر ونٹلیٹرز کے اوپر تو ساری دنیا میں ڈمانڈ ہو گئی اور پھر بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو انکریز کریں لیکن ہماری بڑی خوشکسپتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں جیسی جیسی چائنہ کابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر تو انہوں نے سب سے پہلے پریورٹی پاکستان کو دی اور آج بھی جو کپنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنہ سے آ رہی ہے اور ہماری جو اس وقت سارا وقت جو ہر روز ہم ملتے ہیں ہمارا جو کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے اس میں سب سے پریورٹی یہ ہے کہ جو جو آئی سی یو کے اندر اور جو امرجنسی کے اندر ہمارا جو سٹاف کام کرتا ہے سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو اکپنٹ دے اور میرے خیال میں اب تک ہم نے تقریباً وہ پچا دیا ہے اگر نہیں تو وہ اگلے چار پانچ دن میں پہنچ جائے گی آپ سب سے صرف میری ایک لاسٹ میں اب یہ کیا کہوں کہ ملک کی طرف سے ایک پلی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان میں نہیں دنیا میں ہیلتھ ورکرز کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے آج میں پڑا تھا کہ امریکہ نے جو بھی آہ ہیلتھ ورکر جو کہ کرونا کے اندر کام کر سکتا ہے امریکہ نے ویزے کھول دی ہیں ان کے لیے عموماً بڑا مشکل ہوتا تھا امریکہ کا ویزا لینا تو آج اس طرح کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ اس لیے ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں تو اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں کے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے اور جو سٹاف کام کرتا ہے کیسے ان کی مزید اور مدد کر سکیں انسینٹلز ان کو کیسے دے سکیں وہ تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کو جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی کیونکہ اس لیے بڑھنا ہے کس ریٹ پر بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہے ساری جگہ سے اس کو پروسس کر رہے ہیں ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جس طرح ویسٹن کنٹریز کے اندر یہ آہ اسکلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کر رہا اور ہماری جو فیٹلٹیز بھی ہیں جو لوگ مر رہے ہیں وہ بہت کام ہے دنیا کی ایوریج کے مطابق آہ سو ایک ہفتے تک ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا اس کا کیونکہ ہم اپنا ڈیٹا پروسس کر رہے ہیں لیکن جو بھی ہوگا میں صرف آپ کو یہ شورٹی دینا جاتا ہوں کہ یہ قوم گورنمنٹ سب آپ کے پیسے کھڑیا اور انشاءاللہ آپ کی پروٹیکشن ہماری نمبر ون پرائیورٹی ہوگی